امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویٹیو باستانی آپ کو مل سکیں اگر آپ خوب کا عمل کروانا چاہتے ہیں یا آپ ہماری ہیلپ چاہتے ہیں مدد چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں لیکن اس سے پہلے آپ کو صرف ہتنی گزارش کی جائے گی کہ آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس جگہ آپ رہتے ہیں وہ ضرور ہمیں سینڈ کرے تاکہ آپ کا مسئلہ حل کر سکیں جس کے بارے میں بھی آپ نے استخارہ ویرہ کروانا ہے یا خوب کا عمل کروانا ہے اس کے بارے میں ریٹیل جونسی ہے ہمیں پوری سینڈ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اگر کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہے پریشانی ہے تو وہ بھی ہم سے آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جتنی بھی ہیلپ ہے ہم ضرور کریں گے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی اپنا یا کوئی پیارہ جو ہے آپ سے دور ہے بچھٹ چکا ہے اس کے لئے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارہ ہے بہت نایاب ہے آپ اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلانے کا یہ وظیفہ میں بتانے لگی ہوں کہ تاکہ آپ سے جو بھی ناراض ہیں آپ اس کے بہت منانے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن وہ مان نہیں رہا تو اس کے لئے یہ میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں صرف چالیس مرتبہ پڑھیں گے اور اگر آپ کے پاس اپنے پیارے یہ تصویر ہے تو اس کے پر بھی آپ دم کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں وظیفہ کرنے سے پہلے اتنی سے گزارش کروں گی کہ وظیفہ جو ہے اچھی نیت رکھ کے کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا اگر کوئی شخص سے بزرگانے دین صفات پر کامل اور بھروسے کے ساتھ اگر کوئی آپ کو عمل کرواتا ہے تو صرف اتنا خیال رکھیں کہ اس کو آپ نجائز اور جو ہے شریعت کے خلاف لے کر نائس استعمال کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا جب آپ یہ سوچ کر چلیں گے اچھی نیت سے چلیں گے تو انشاءاللہ عمل بھی کامیاب کریں جمعہ والے دین آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے نماز فجر کے ٹائم نماز عشاء کے ٹائم گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے ورد رکھنا ہے دروش شیف کا اور سب سے پہلے دروش شیف جو گیارہ مرتبہ پڑھیں گے اس کے درمیان جو پڑھایا آپ کریں گے میں نے بہت سے سے وظیفے آپ کو بتائی یا مغنی کے آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں یا غنی یا غنی ٹھیک ہے اب ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک نقش تیار کر سکتے ہیں نقش کے اوپر آپ آٹھ خانے آپ بنائیں مطلب کہ آٹھ خانے آٹھ بوکس آپ بنائیں اس کے اندر تمام خانوں کے اندر جو ہے یا غنی لکھ دیں اب یا غنی لکھنے کے بعد آپ نے آٹھ مرتبہ یا مغنی لکھنا ہے یا غنی کے بعد آٹھ مرتبہ یا مغنی لکھنا ہے اب لکھنے کے بعد آپ نے نیچے اپنا نام اور جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جسے آپ پیار کرتے ہیں اس کا نام لکھیں اور اس نقش کو لپیٹ کے کسی لیمینیشن میں تو اپنی بازو پہ بھی بان سکتے ہیں سات دن کے لئے تو اس سے یہ ہوگا کہ الحمدللہ جیسے جیسے آپ عمل کرو گے اور یہ ابھی بازو پہ نقش بندہ ہوگا تو بہت نایاب ہے وہ بہت جلدی آپ تک جو ہے آپ کا پیارہ جسے جو آپ سے دور ہے ناراض ہے روٹ کیا ہے وہ اب تک پہنچ جائے گا یہ میہ میوی بھی کر سکتے ہیں یا جن بچیوں کے رشتے نہیں آرہے ان کے لئے بھی یہ کریں تو بہت نایاب ہیں اگر کوئی مسئلہ ہے ناراضگی کا یا کوئی پریشانی کا تو وہ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ان کے رشتوں میں کوئی بندلیش یا کوئی اس قسم کا مسئلہ تو نہیں ہے تو وہ ضرور رابطہ کریں اور انشاءاللہ عشاء کی نماز بھی آپ اس ورد کو کریں اور لفظ ہے یاغنی اشاء کی نماز میں اور صبح فجر کی نماز میں کم از کم آپ چار سو مرتبہ اس کا وید کریں اور ساتھ میں اپنی بازو پہ بھی دم کرتے رہیں جہاں پہ نقش بندہ ہوا تھا اپنی نقش بندہ تھا بروز یہ جمعے رات والے دن آپ کر سکتے ہیں یہ جمعے والے دن سے نہیں کر سکتے تو پیر والے دن آپ کر سکتے ہیں تاکہ یہ دو دن بہت موتبر ہوتے ہیں لیکن یہ دو دن موتبر ہیں تو آپ ان میں کر سکتے ہیں اور ایک بات رکھیں یاد جب آپ اس کا نقش تیار کر رہے ہوں تو موہ میں تھوڑا میٹھا رکھ لیجئے اور پھر یہ عمل جنسہ کریں اور ساتھ میں یہ ورد بھی بیشک ورد کے ٹائم بھی آپ میٹھا رکھ سکتے ہیں کم از کم آپ نے یہ عمل جنسہ ہے پہلے دن بھی ماشاءاللہ کافی فرق پڑ جاتا ہے لیکن کم از کم اس کو تین سے ساتھ دین عمل کو ضرور کریں اور پھر دیکھئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جو بھی دیلی مراد ہے اللہ پاک اس کو پورا کرے قبول کرے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے کلام سے مدد حاصل کی جاتی ہے تو اللہ پاک بھی ساتھ دیتے ہیں ٹھیک ہے نہ کہ نہ جائز جو ہے آپ کریں بہتر یہ ہے اللہ کے کلام سے جو ہے مدد حاصل کی اسی کے ساتھ اجازت دیں اب نخیال رکیگا اللہ حافظ